بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں بچوں آج ہم لوگ اپنا اگلا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کے بارے میں پڑھیں گے بچوں آپ کو سب سے پہلے تو صداقت کا مطلب آنا چاہیے کہ صداقت کا مطلب کیا ہے صداقت کا مطلب ہے سچائی ٹھیک ہے سچ بولنا اور امانت کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز یا کوئی رقم آپ کو کوئی دے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کی حفاظت کریں اور اس کو ایز ایز واپس کریں مطلب اس کو اسی حالت میں واپس کریں ٹھیک ہے اس کو امانت کہتے ہیں اور آپ اگر اس کو اس حالت میں واپس نہیں کرتے تو پھر اس اپنے اس امانت میں خیانت کر دی ہے چلیں اب ہم لوگ اس کے سبق کی طرف آتے ہیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں صداقت صداقت کا مفہوم سچائی ہے یعنی ایسی بات جو حقیقت کے مطابق ہو صداقت سب سے پہلی لائن میں اس نے اس کا مطلب بتایا ہے اس کا مفہوم بتایا ہے کہ صداقت کا مطلب ہے سچائی ہے ایسی بات جو حقیقت کے مطابق جو بات ہو اس کی حقیقت بیان کی جائے اسے صداقت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سچ بولا یہی وجہ ہے کہ مکہ والے آپ کو صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے ہماری نبی نے ہمیشہ سچ بولا تھا اور ہماری نبی امانتدار تھے اس وقت سے جو مکہ والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے صادق کا مطلب تھا سچ بولنے والا اور امین کا مطلب تھا امانتدار تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ ہماری نبی کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے چلیں اب ہم لوگ اس واقعے کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو پکارا سب لوگ پہاڑی کے پاس اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے سب یک زبان ہو کر بولے جی ہاں ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کفار مکہ کے یقین کی وجہ سے وجہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت تھی اب یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سب مکہ کی لوگوں کو اکٹھا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں کو پکارا تو جب سب لوگ پہاڑی کے پاس اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لوگے تو وہ جتنے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی بالکل ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ٹھیک ہے اور ایک تو آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی تو جو کفار تھے کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے جو تھے وہ آپ پر یقین رکھتے تھے ایون جو کافر تھے کفار تھے وہ بھی آپ کی سچائی کی وجہ سے اور امانداری کی وجہ سے آپ پر یقین رکھتے تھے اگلے پیرگراف اب ہم لوگ امانت کے بارے میں پڑھتے ہیں امانت سے مراد وہ رقم یا چیز جو کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھی جائے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امانتوں کا خیال رکھیں اور ان میں خیانت نہ کریں سب سے پہلے امانت کا مفہوم بتایا گیا ہے امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز امانت یا تو کوئی رقم ہوں گی یا پھر کوئی چیز ہوگی تو وہ جو امانت ہے جو کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھی جائے آپ کو اگر کوئی چیز یا کوئی بھی رقم دی جاتی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں اس کو امانت کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی امانتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس میں خیانت نہ کریں یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ایک تو ہم لوگ اس امانت کا حیال رکھیں اور اس میں خیانت نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکارمہ میں الامین کے لقب سے مشہور تھے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ والے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والے اور امین کا مطلب ہے امانت دار لوگ اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں تھیں کافر لوگ بھی جو کفار تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھواتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم دے دیا مکہ سے مدینہ آپ نے حجرت کرنی تھی تو جب آپ کو حجرت کا حکم ہوا تو اس وقت آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں تھی تو آپ نے ان امانتوں کا کیا کیا آپ کو میں بتاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورت کی اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دی وہ امانتیں اور ان کو حکم دیا کہ یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس کریں اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ آ جائیں اس پراغراف میں میں دوبارہ اس کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو حضرت کا حکم دیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں موجود تھیں تو آپ نے ان امانتوں کا کیا کیا کہ آپ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کی امانتیں اور ان کو حکم دیا کہ یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس کر دیں اور پھر اس کے بعد مدینہ واپس آ جائیں اب آخری پیرا گراف ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کریں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کریں اور ہمیں خیانت ہرگز نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنے والے اور مناداروں کا ساتھ ہیں اس آخری پیرا گراف میں ہم لوگوں کو نصیت کی گئی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ سے بچیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کی پیروی کریں امانتوں کا خیال رکھیں امانتوں میں خیانت نہ کریں اور سچ بولیں اور امانتدار ہیں اور سچ بولنے والے امانتداروں کا ساتھ ہیں یہ تھا چپٹر سبق سرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اب اس کی مشرق کی طرف آتے ہیں اس کے چار سوالات ہیں صداقت کا مفہوم کیا ہے امانت سے کیا مراد ہے مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن علکباد سے یاد کرتے تھے اور ایک کوشہ میں نے خود سے بنایا ہے یہ سارے چار جو کوشنز ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو ورسپ کرتی ہیں آپ وہاں سے ان کو دیکھ کے اپنی کوپی پر مکمل کر لیں آگے ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کی طرف ابجیکٹیف کی طرف آتے ہیں نیچے دیئے گئے فکرات مکمل کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ڈیش پولا سچ پولا دوسرا ہے لوگ اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمانت کے طور پر رکھواتے تھے لوگ اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمانت کے طور پر رکھواتے تھے تیسری فلندہ بلینکس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امانت میں ڈیش نہیں کی خیانت نہیں کی درست ٹوپ کا انتخاب کریں ہزت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں ڈیش کے سپورت کی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے امانت میں ڈیش نہیں کرنی چاہیے نیکی بدی خیانت خیانت اس کا انصر ہے ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کفار مکہ کے یقین کے وجہ سے حضرت علیہ وسلم کی ڈیش تھی صداقت امانت صداقت و امانت اس کا جی مانسر ہے صداقت و امانت بہت شکریہ